بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانان گرامی موزز خواتین و حضرات میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں سب سے پہلے تو میں یہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور ایک اپنا جو ہے نا ایک پریولیج سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں میں شریک ہو رہا ہوں جس میں کہ آپ سب خواتین و حضرات دور دور سے تشریف لائیں یہ کرونا کے حالات کی وجہ سے ایسی کانفرنسز ایسی گیدرنگز پہ بہت پابندیاں ہیں لگی ہوئی اور اکثر لوگ اس کو آوائیڈ کرتے ہیں ہیلتھ ریزن کی وجہ سے تو میں تو سب سے پہلے آپ کی جرت کو آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان خطرات کے باوجود آپ سب تشریف لائیں ہیں چاہے جوان ہیں چاہے عمر رسیدہ ہیں یا بچے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور احسان مند بھی ہوں یہ جو آج کی مجلس ہے اس کا جو موضوع ہے یا اس کا ایک objective ہے اس کی محبت آپ کو بھی کھینج کے لائی ہے اور مجھے بھی اسلام آباد سے کھینج کے لائی ہے distance زیادہ نہیں ہے لیکن کرونا کی وجہ سے آپ کے بچے آپ کے فیملی آپ کے فرنڈز بھی آپ کو منع کرتے ہیں کہ big gathering میں نہ جائیں بلکہ کئی دوہ جنازوں میں اپنے رشداروں نے پیغام بھیجائے کہ جی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں کسی اور وقت آ کے آپ فاتحہ کر جائیں کیونکہ ستر سال سے اوپر ہو کے یا سکسٹی فائیو کے بعد جو بزرگ citizen بن جاتے ہیں ان کے لیے کچھ concessions ہوتی ہیں لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ کے جذبہ آپ کو لائے گا کہاں کہاں سے تو اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے میں ضرور حاضر ہوں اور آپ سے دو چار ڈل کی باتیں بھی کر سکوں آپ نے مقالے بھی سنے آپ نے دیکھا کہ لوگ کہاں کہاں اتنی دور کوئی resources نہ ہونے کے باوجود کس قسم کی خدمت کر رہے ہیں اپنی زبان کے لیے اس میں نہ سیاست ہے نہ پیسہ ہے نہ اس میں کوئی منافع ہے آپ سب حضرات جو اتنا ٹائم نکال کے آئے ہیں اور جس قسم کی اپنے زبان کی خدمت کر رہے ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل احترام ہے اور اسی جذبے کی وجہ سے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے میں نے گندارہ ہند کو بورڈ کی جو یہ جو سر برای ہے یہ قبول کی اللہ نے بڑا فضل کیا میں بڑا کم چھوٹا سا آدمی ہوں اس کی مہربانی رہی اور اس نے توفیق دی کہ اپنے صوبے کی خدمت کر سکوں میں سیسٹن کمیشنر ڈی سی سیکٹری پھر چیف سیکٹری اور اس دوران ریٹائرمنٹ کے بعد جو محبت جو مجھے خلوص یہاں کے لوگوں نے دیا اور اب تک دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مجھ پہ کرز ہے اور اس کی وجہ سے وہ کرز لوٹانے کے لیے جو ویل فیر کے کام ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد جی اسلام آباد میں ایک ایسے دفتر میں ہوں وفاقی موطسب کا جو کہ عام آدمی غریب آدمی جتنی وفاقی محکمے ہیں اور وہ ڈیڑھ سو سے زیادہ ہیں پونے دو سو ہیں ان کے خلاف کوئی شکایت ہو کہ جی میرا حق نہیں مل رہا مجھے جو اینا ڈیلے کر رہے ہیں نہیں دے رہے تو وہ شکایات ہم سنتے ہیں یہ جو ابھی سال گزرا ہے ایک لاکھ تین تیس ہزار ہم نے شکایتیں سنی اور ان کا ازالہ کیا صرف سکسٹی ڈیز میں ساٹھ دنوں میں جس میں نہ وکیل چاہیے کوئی وکیل نہیں چاہیے کوئی فیس نہیں چاہیے اور سینئر افسران جو فیڈرل سیکٹری ریٹائرڈ ہیں ایڈیشنل سیکٹریز ہیں جو ایمبیسڈر ہیں جو سیشن ججز رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں اور ان کی بات سن کے وہ فیصلہ دیتے ہیں تو یہ ایک انصاف کا ایک ذریعہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ مجھے موقع دیا ریٹائرمنٹ کے بعد کہ میں عام آدمی غریبوں کی دادرسی کر سکوں اس میں ایسی بیوائیں آتی ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ایسے غریب لوگ آتے ہیں جو ایک کمرے میں رہتے ہیں اور یکدم چالیس ہزار کا بیل آگیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہاں سے دیں اس میں ایسے لوگ آتی ہیں جن کو امداد کی ضرورت ہے بیت المال یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس اس میں ان کی شنوائی نہیں ہو رہی تو اس دفتر سے ہم ان کی امداد کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی دعائیں ملتی ہیں اس میں کوئی شوشہ نہیں ہے اس میں کوئی پیسے نہیں ہے لیکن ایک بڑی اس سے تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے میرا جو تجربہ ہے وہ میں خلق خدا کے لیے وقف کر کے ان کی کوئی امداد کر رہا ہوں ہند کو بورڈ میں میری جو اسوسییشن تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہاں پوسٹٹ تھا مختلف اوقات میں کمیشنر اور پھر بعد میں چیف سیکٹری تو میں نے دیکھا کہ چند ایک لوگ پروفیشنلز ہیں لیکن وہ سرگردان ہیں کہ علاقائی لینگویجز اپنی ہند کو لینگویج کو اس کی خدمت کر سکیں کیونکہ یہ زبانیں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ اب ایستہ ایستہ آوٹ افیشن ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ہند کو تو ایک زمانے میں مزاہیہ زبان سمجھی جاتی تھی ٹی وی پہ پر پروگرام ہوتے تھے اور اس کی اپنی پہچان نہیں رہی تھی لوگ اپنے بچوں کو بھی اس پہ نہیں بولنے دیتے تھے تو ان لوگوں نے تہیہ اٹھایا اور اپنے پیسے خرچ کر کے وہ یہ کانفرنسز کرتے تھے وہ کتابیں لکھتے تھے وہ مکالے لکھتے تھے اور لوگوں کے کٹھا کر کے اس سلسے میں انہوں نے کام بڑھایا میں نے جب چند سال ان کی پور خلوص یہ قربانی دیکھی تو اللہ کے فضل سے پھر اپنے ٹائم میں تھوڑی بہت جو گورنمنٹ سے امداد ہو سکتی تھی اس کا یہ بہترین استعمال کرتے تھے کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ سرکاری طور پہ جو ایسی کانفرنسز مقرر ہوتی ہیں اس میں بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس ہزار لاکھ لگتا ہے اور جب یہ جو انہوں کانفرنس کرتے تھے اس سے زیادہ کامیاب وہ دو لاکھ تین لاکھ میں اس وجہ سے کہ ان میں ان کی اپنی جانفشانی ان کی جو خدمت وجود ہوتی تھی اور اخلاص تھا تو اس سے متاثر ہو کے ریٹارمنٹ کے بعد جب انہوں نے آفر کی تو میں نے مان لی اور اللہ کے فضل سے کیونکہ اس صوبے کی خدمت یا اس اللہ کو منظور تھا کہ گندارہ ان کو بورٹ کے لیے پروجیکٹ بھی منظور ہوا سات کروڑ کا اس کے بعد اگلا بھی فیض شروع ہو گیا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کام جس میں کہ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں مختلف صوبے کے مختلف علاقوں میں ایسی کانفرنسز بھی ہوتی رہی ہیں اور اس میں ہم نے لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو انوال کیا ہے کہ اپنی زبان کی خدمت کے لیے آگے آئیں اور اپنے بچوں تک اپنی نسلوں تک پہنچائیں اس میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی صوبائی حکومت کا بھی کہ جب ان کے سامنے یہ پلان رکھا گیا اور انہوں نے پچھلے چند سالوں کی کارکنگی دیکھی کہ کس طرح لوگ اپنے پیسوں سے پروفیشنل لوگ ڈاکٹرز ہیں اس میں سیول سیونٹ ہیں عام آدمی ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اپنے پیسے خرچ کر کے اپنی زبان کی خدمت کر رہے ہیں تو اس حکومت نے کوئی متاثب رویہ نہیں اختیار کیا حالانکہ وہ این پی کی حکومت تھی اور انہوں نے فنڈز بھی سینکشن کی اور اس کی پوری امداد بھی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ ہمارے صوبے کا جو طرح امتیاز ہے وہ تاثب نہیں ہے وہ محبت ہے سب کو ملانے والا ہے اور اسی وجہ سے جب ہم نے اس پراجیکٹ کو شروع کیا تو اس میں ہمارا پہلا یہ تھا کہ اس صوبے کی سب زبانوں کو اور نیشنل لینگویجز انٹرنیشنل لینگویجز جو یہاں کے لوگ کوئی چیز پرڈیوس کریں گے تاکہ ہم دوسرے علاقوں کو دکھا سکیں نالج کو ہم ٹرانسفر کر سکیں اس سب کی پہ زیرائی کی زیاد صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا جو اس کے روح رواں ہیں اور بیس پچیس سالوں سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کتنی کتابیں ہم نے چھپائی ہیں اس بورڈ نے ان لوگوں کی جو خود نہیں چھپا سکتے تھے سبسیڈائز ریٹ پہ ہر زبان میں اور جو کریٹیو کام ہوا ہے جو تخلیقی کام ہوا ہے مختلف علاقوں کے اس کی جو سارا میٹیریل اور اب چند سالوں سے ڈیجیٹائز ہو رہا ہے جو انشاءاللہ اور بھی پرمنٹ ہوگا اور بڑا آسان ہوگا کہ کلک سے آپ جو ہے نا آپ کے سامنے وہ چیزیں کھل جائیں گی ہم جیسے لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہے لیکن ہمارے بچوں کو پتا ہے وہ ہمیں کھول کے دیتے ہیں ہر چیز ساری دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ جو ایپس ہیں یہ جو آن لائن اتنا میٹیریل موجود ہے اس پہ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں اس پہ لوگ جو انہیں ڈگریز لے سکتے ہیں اتنا زیادہ اللہ کے فضل سے اس اکیڈمی اور گندارہ ان کو بورڈ نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا آج کی محفل کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ سب حضرات کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں اب علاقوں میں کام کر رہے ہیں کہ یہاں مل بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ مختلف زبانوں میں جہاں جہاں ریکوارمنٹ ہے ضروریات ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں گے اس کو بھی جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ فلان زبان پہ توجہ نہیں ہوئی اس کی توجہ کی ضرورت ہے تو یہ ایک جو مجلس ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جتنے تھنکنگ جو لوگ سوچتے ہیں اپنی زبان کی محبت کے لیے وہ آئیں گے ایک پلیٹ فارم پہ اپنا بات کریں گے لیکن اس میں جو امپورٹن چیز ہے کہ ہم نے خود بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ صاحب جو آئے کہ بغیر ریسورسز کے کتنے سالوں سے وہ لغت بھی بنا رہے ہیں پبلیکیشنز بھی کر رہے ہیں تو ایسے موقع پہ میں یہ چاہوں گا کہ کچھ چند حضرات اپنی زبان کی جو خدمت کرنا چاہتی ہیں وہ سامنے آئیں ان کو ہم پورا سپورٹ کریں گے جس حد تک فنینسز انوالڈ ہوں گے پیسے انوالڈ ہوں گے بجٹ ہوگا اس میں بھی ہلپ کریں گے اور گندارہ ہند کو پورٹ اس کی پوری پذیرائی کرے گا ہمارا یہ اوپن مینڈٹ ہے ہمارا سب کے لیے ہے اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاثب سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے سیاست میں آپ دیکھیں ٹی وی پہ دیکھیں میڈیا میں دیکھیں وہ ہم کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے ایکچولی ہم سب ملے ہوئے ہیں ہمارے دل ملے ہوئے ہیں ہمارے جو ہیں جذبات ملے ہوئے ہیں اس ملک سے ہماری محبت ہے اس کے لیے سب قربانی کے لیے تیار ہیں جب بھی وقت آتا ہے تو ابھی اپنی زبان کے لیے اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ ہماری امداد بھی ہوگی اور اس میں اللہ کی بھی امداد ہوتی ہے ایسے چیزوں پر کہ جو صلاح کون چیز ہے جس میں جو تاثب نہیں ہے دوسروں کو مسلمان مسلمان سے الہدہ نہیں کرتا اس میں پھر انشاءاللہ اللہ کی تعاید بھی شامل ہوتی ہے تو میری یہ دعا ہے کہ یہ جو مجلس ہے آج اور کل پہ اس میں آپ بھرپور اصلاح لیں اپنے بھرپور جو آپ کے سجیشنز ہیں جو آپ کی پروپوزلز ہیں وہ سامنے رکھیں اور انشاءاللہ ان پہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک اوپن مائنڈ سے وسط نظر اور ہمارا دل بھی انشاءاللہ آپ کے لئے محبت اور اخلاق سے بڑا ہوا ہے اس میں جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہی ہماری ذمہ داری ہے جن حضرات نے مقالے پڑے ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مہمانے گرامی خواتین تشریف لائی ہیں ان حالات میں مشکل حالات ہیں اس میں تشریف لائی ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کو دلی اخلاص سے جو ہے دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنے ازائم میں کامیاب کرے ایبجیکٹیز میں کہ یہ کانفرنس بھی کامیاب ہو اور ہم سب اپنی مادی زبان کی خدمت کر سکیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے تو بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے آنے کا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کانفرنس کامیاب ہوگی دسپائٹ کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو مشکلات ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے بہت بہت شکریہ